سانساری آج پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا بشرا آپ نے اتنی اداکاری کی ہے مختلف فن کے اس میں آپ نے ضربیں لگائی ہیں تو یہ آپ کی ضرب اتنی کاری کیوں ہوتی کیونکہ میں تر کاری بہت اچھی بناتی ہوں بہورچی خانے میں زیادہ رہتی ہیں ہاں رہ لیتی ہو ہفتے میں ایک دو دن اچھا آپ جب بہورچی خانے میں آپ گاتی بھی تو ہیں تو آپ کا گانا سن کے تو پانی بھی کھول جاتا ہوگا بلکل بیسے ہی کھولتا ہے جیسے اس وقت آپ کو دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے اللہ کی شان ہے کہ آپ میں بھی خون ہے دیکھئے لیکن آپ کی طرح سفید نہیں ہے نہیں کچھ ہلکا تھا یہ جواب زائرہ پرانے مزاہیے فنکار ہیں اور میں تو پیچاری نئی ہوں ہاں بابا ہوں میں تو کومیڈی گا ہوں لاتھی ٹیک چکا ہوں اچھا بوشرا ایکٹنگ اور اوور ایکٹنگ میں کیا فرق ہے ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جو میں کرتی ہوں اور اوور ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں میرا خالہ میں اگلے مہمان کو بلائی لیتا ہوں اچھا بوشرا آپ میں اتنی ویریشنز کیسے آگئی ہیں آپ کو مختلف روپ میں دیکھا ایک پروگرام ٹیلیویزن سے آتا تھا کلیاں اس میں آپ کی آواز ہوا کرتی تھی اس کے بعد پھر ٹیلیویزن کے مختلف پروگرام میں آپ کو گاتے وے سنا پھر اس کے بعد شو ٹائم میں آپ نے اپنی کردار نگا رہی ہے اور اپنے ان ویریشنز سے لوگوں کے دل جیت لیے تو یہ ویریشنز اتنی کیسے دیتی ہیں براصل مجھے شوق ہے مختلف کام کرتے رہنے کا آپ چاہے مجھ سے ہو نہ ہو میں کرتی ضرور ہوں باقی یہ کہ میرا خیال ہے میں اس میں کچھ کسی حد تک یوں کامیاب ہوئی ہوں کہ لوگ خوش ہونا پسند کرتے ہیں اور شاید مجھے دیکھ کر بھی کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور مجھے دیکھ کر بہت سارے اور فنکار بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ورسٹائل بنانے کی کچھ کچھ امید ہے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائیں گے گانا وانا شروع کر دی انہوں نے مجھے دیکھ کر اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہوں یہ جو مجھے جوابات دے رہی ہیں کتنے دن میں سوچا تھا آپ نے بڑی ہومورک بہت کر کے آئی ہیں بشرا لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہ حسرت لیے دل میں ہی چلا جاؤں گا کہ میں کسی خاتون کو کچھ کہے سکوں اچھا ایک بات بتائیے ابھی حال ہی میں جو آپ کی سیریل ختم ہوئی ہے اس میں جو انجام جو اینڈ تھا اس اینڈ پہ بڑی کانٹروورسی ہے تو اس اینڈ سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں وہ کہانی جو ہے وہ میرے اببہ نے میں نے نہیں لکھی جنہوں نے لکھی ہے وہ ٹی وی کے ملازم آپ ان سے پوچھ لیں بوری بات ہے شوہر کو ملازم نہیں کہنا چاہیے ٹی وی کے ملازم ہے اس میں کیا اچھا ٹی ویشن کہا تھا وہ میں نے نہیں سنا تھا ٹی ویشن ہے ٹی ویشنہ فارم ہاؤس کوکیز آمدن ہنی کوکنٹ کرنچ بٹر کرمبل نٹی ملک پیٹریز فارم ہاؤس کوکیز پچانس سال سے زائد تجربے کا حاصل قرشی کی مصنوعات جدید تحقیق کی سہولتوں سے آراستہ قرشی کا شعبہ تحقیق یہاں تجربکار اور مسترد مہین کی نگرانی میں دو سو سزائد مصنوعات تیار کی جاتی ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالہ ہے آج کل دنٹونک کا بولبالہ ہے آج کل دنٹونک کا بولبالہ ہے دنٹونک with or without brush ارے ارے کیا ہوا نئے گوز کو لینے جانا ہے اور پیننے کو دی ہے یہ شرٹ کیا کروں سابن سے کپڑے دھوگے تو شکاہ دھوگی رن سے دھوگ رن سے واہ اتنے سارا جھاگ اتنی سفائی مگر دام کام کے مقابلے میں دام زیادہ نہیں اب سابن کو کون پوچھے بہت خوش نظر آ رہے ہو مجھے پرموشن دے رہا ہے میرا باس پرموشن اور تجھے ہی پرموشن تو مجھے ملن چاہیے تھوڑن سا رن بہت سے کپڑوں کی سفائی خواتین و حضرات آپ کی بہت ساری تعلیوں میں تشریف لا رہے ہیں ہمارے کرکٹ کے ہیرو وسیما کرم تین آپریشن ہوئے ٹھیک سب بلکل تبیت ٹھیک ہے یہی پوچھنے کے لئے آپ نے ہم بلایا تھا ٹیلی فون پر پوچھ لی نہیں ٹیلی فون پر پوچھا تھا آپ کے اببہ کہنے لگے ان کو بلوا کے پوچھ رو وہ زیادہ اچھا ہے ہاں آپ ٹھیک تھا گوشن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ایک بات بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے شہرت دی ہے یہ سب حاصل کرنے کے بعد آپ مغرور تو نہیں ہو گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے انہوں نے اس نے اتنی عزت دی ہے مغرور تو نہیں تھوڑا مفرور ہو گئے ہیں کیونکہ آج کل باہر نہیں نکل سکتے کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو لہذا ہاں تنگ کرتے ہوں گے ہاں جی تو شاپنگ ووپنگ کرنے جاتے ہیں ہاں بہت کم ورنہ لوگ بہت پریشان کرتے ہوں گے ہاں جی تو ایک برقہ کیوں نہیں سلوا لیتے آپ لیکن رہنے دیں آپ کا برقہ بارہ تیرہ گز سے کم میں کیا بنے گا وسیم اور کتنے ہیں ٹیم میں جتن کے بارہ تیرہ گز میں برقے بنیں گے دو تین ہیں ایک تو اپنے کپتان صاحب ہیں ایک سلیم جعفر ہے اچھا اور ڈیر دو گز میں کس کا برقہ بنے گا رمیز راجہ کا میرے کہنے بنے گا پچھلے پروگرام آپ نے یہ دیکھیں ہوں گے ہمارے اس میں ایک دفعہ عمران خان آئے تھے اور ان کے بارے میں یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے اس نے یہ کہا کہ اسے خواب میں عمران خان آتے ہیں وہ اپنے میاں کو چھوڑ دیا تو آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں تھا نہیں میری نانی اماں سے پیش آیا تھا کوئی لڑکی آگے نہیں فیصلہ بات اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی بہوں مجھے رکھ لیں تو گھر والے تھے نہیں تو نانی اماں نے کہا کہ میں تو جانتی نہیں تمہیں تم کیسی میری بہوں وہ تو ہے نہیں پاکستان میں کوئی گھر میں نہیں تھی سارے انگلینڈ میں تھے اچھا گھر میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کی بہوں ہوں ہاں جی ماننا ماننا اچھا منٹل ہوگی وہ میرا خیال ہے گھر والے کہتے ہیں میرے خیال میں تو ٹھیک تھی آپ کے پاس فینس کے ٹیلی فرنس تو بہت آتے ہوں گے ہاں جی کافی آتے ہیں کون ریسیف کرتا ہے ابو واقعی؟ ہاں جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری جون میں بائیس کا ہو جاؤں گا چا ماشاءاللہ اور والد آپ کے ریسیف کرتے ہیں ٹیلی فون؟ ہاں جی ہاں اپنی اولاد کو اچھی طرح جانتے ہیں نا بابا اچھا تو جب آپ موجود ہوں فرض کیجئے گھر میں تو آپ کی موجودگی میں بھی ٹیلی فون وہی ریسیف کرتے ہیں؟ نہیں جب میں ہوتا ہوں تو میں ہی کرتا ہوں مجھے کہی تو وہی کر لیتے ہیں ان کے پاس فون ہوتا ہے اچھا جب آپ فون ریسیف کرتے ہیں تو والد صاحب نزدیک کھڑے رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں آپ شاید سن کے پیچھے چلے جائے کر رہے ہیں وہ پاس ہی کھڑے رہتے ہیں اچھا اس پروگرام کے بعد ایک فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اب وہ ٹیلی فون آپ کو دے کے لے پتر گال کرو میں جا رہا ہوں مسین کس کرکٹر کو دیکھ کے آپ کو کرکٹ کھیلنے کا خیال آیا جی میرے شروع سے امیلان خان آئیڈیل تھے اور میرے خیال میں آپ بھی وہی ہیں انہی کو دیکھ کے مجھے خیال آیا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی ان کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہوں یا کھیل سکوں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اتنی جلدی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں آپ بھی جاؤں گا اچھا ان کو دیکھ کے آپ کو کرکٹ کھیلنے کا خیال آیا اور کس کو دیکھ کے کرکٹ جھوڑنے کا خیال آیا مائک گیٹنگ مائک گیٹنگ کو دیکھ کے جھوڑنے کا خیال آیا اچھا ماشاءاللہ شادی کا کب تک ارادہ ہے دیکھوئی پانچ چھے ساتھ سال تھا پانچ چھے فٹ کیا چھے ساتھ سال تھا میں سمجھا ہو چھے ساتھ سال تو کوئی دھروالوں نے پسند کی ہے کوئی لڑکی نہیں فیلال سوچا نہیں کسی نے بھی عمری کیا میری یہ بتائیے کہ آپ کو بولنگ کرانے میں اپنی اس ہائٹ کا کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے ہائٹ کا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ بندے کو زیادہ تھوڑی فورس فورس زیادہ ملتی ہے روپر سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بلکت کی قریب آپ جا سکتے ہیں اس سے کبھی فرق پڑتا ہائٹ سے اچھا مطلب یہ کہ جتنا تال آدمی ہوگا اتنے فورس سے وہ بولنگ کرائے گا ہاں جی مجھ جیسے ناٹ آدمی مطلب وہ یوں پھیکے گا خالی ہاں میرا خیال ہے نہیں آپ جیسے بھی فاس بولنس کافی ہیں دنیا میں اچھا مجھ جیسے ہیں ماشاللہ آپ جیسے نہیں آپ جتنے ہیں اچھا ایک آپ نام بتا دیں کوئی سکون ہو جائے گا اور کوئی بات نہیں اچھا جناب آپ موسیقی وغیرہ سنتے ہیں ہاں جی جب موقع ملے ضرور سنتے ہیں پاپ میوزک سنتے ہیں کلاسیکل سنتے ہیں سیمی کلاسیکل سنتے ہیں جو بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ موٹ کیسے سلو بھی فاسٹ بھی سارے سارے یہ بتائیے آپ کلیویزن دیکھتے ہیں ہاں جی کبھی دیکھ رہا نہیں میں دیکھتا ہوں جب ٹائم ملے ابھی لاسٹ ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں تقریبا کیا دیکھ رہے ہیں فیلال تو ابھی کیا پروگرام دیکھا ہے یہ سر نو سر دیکھا ہے ذرا نزدیک آکے مائک کے کہیے ذرا زور سے ذرا زور سے جی فیلال یہ سر نو سر ہی دیکھا ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا ہے بہت اچھا کون پروگرام یا میں خیر آپ تو بہت اچھا ہے پروگرام بھی بہت اچھا ہے شکریہ سنے بشرا کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ گھر کا بھی دی لنکا ڈھائے دیکھا میمان سے زیادہ فرینک ہونے کا انجام ہاں میرا خیال ہے اب میں بہت سیریسی سوالات کرتا ہوں پسندی دا ویکٹ کونسی ہے آپ کی وسیم میری آسٹریلیا میں ویکٹ سچی ہے وہاں مزا آتے بالنگ کرنے میں اچھا کونسا بیٹسمن پسند ہے آپ کو جو جلدی آؤٹ ہو جائے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ اداکاری وغیرہ سے کوئی دلچسپی ہے آپ کے ساتھ میں تیلیویشن کی اتنی معروف انکارہ بیٹھی ہیں اداکاری سے کوئی دلچسپی ہے آپ کو میرے خیال میں تھوڑی بہت اداکاری ہے اور گلوکاری تو ہر کوئی کر سکتا ہے تھوڑی بہت گلوکاری ہے اور تھوڑی بہت اداکاری تو سبھی کر لیتے ہیں یہ ایک رومانٹک ڈائلوگ کا پرچہ ہے میرے پاس ذرا یہ پڑھئے ہم بھی دیکھیں کہ آپ میں فن اداکاری کے کتنے جوہر ہیں شازیہ موسم بدلتے رہتے ہیں لیکن خلوص ایک ایسا موسم ہے جو کبھی نہیں بدلتا اور اس موسم میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبانے کا وعدہ کریں اور سناو بچوں کا کیا حال ہے وصیم یہ پرچہ آپ دے دیجئے میرا خالے آپ کرکٹ میں ہی ٹھیک ہیں بشرا آپ بڑا بولے جا رہی ہیں یہ آپ بیٹھی بھی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے کوئی گانا سنے بغیر ہم ان سے جان چھڑوائیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا آئیے ہم کیپٹن زمان صاحب کی بات کروا موسیقا 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 اگر آپ دیکھیں تو سیدھی طرف آپ کو ننگا پربت نظر آئے گا رائٹ کو ننگا پربت کی چوٹی نظر آئے گی جو اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے بعد گلگت کے اوپر سے پرواز کریں گے اور اس وقت اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کیٹو کی چوٹی جو کانٹروورشل ہے کہ جی سب سے بڑی اونچی چوٹی ہے آج کل وہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے نظر آئے گی اچھا آپ تو اتنے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں لگی نہیں رہا ہے کہ آپ جہاز اڑا رہے ہیں کیا واقعی ہے جہاز چل رہا ہے جہاز چل رہا ہے ایک تو یہ آٹو پالٹ پر ہوتا ہے اس امتیتیر ہزار پٹ کی برندی پر ہے اس وقت اتنی ساری مشینیں انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں اس میں چار انجنز ہوتے ہیں جی ہاں چار انجنز ہیں اچھا فرض کی ایک انجن خراب ہو گیا پھر ایک انجن خراب ہونے سے کچھ جہاز کی پرفارمنس میں کوئی فرق پڑے گا نہیں اگر خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ اگر چار انجن بھی بند ہو جائیں تو پھر بھی ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں گے سر یہ آپ کچھ میں بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں کہ چار انجن بند ہو جائے پھر کیسے آپ لین کر سکتے ہیں لین تو نہیں مگر ری سٹارٹ ائر میں ری سٹارٹ ہو سکتے ہیں انجن کہاں یہ جاتا ہے آپ لوگوں کی اس طلاح میں جو جھٹکے سے جو لیننگ ہوتی ہے وہ پروفیشنل لیننگ ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے چاہیے صحیح ہے کافی حد تک یہ صحیح ہے کیونکہ ہر جگہ دیکھ کے انسان کو کرنا پڑتا ہے کئی جگہ بڑی سمود لیننگ ہوتی ہے ہو سکتا ہے رنوے ڈرائے ہو لینس رنوے کی ہو کوئی جگہ ہوتا ہے جیسے آج کل یورپ میں بہت آئسنگ ہے اب بیجنگ جا رہے ہیں ہم وہاں پہ بہت سردی ہوگی رنوے پہ آئس ہوگی تو اس کو پوزیٹیو اپروچ کہا جاتا ہے اور پوزیٹیو لیننگ اس کو کہا جاتا ہے تو ٹیکنکلی وہ لیننگ بہت کریکٹ ہوتی ہے اچھا آپ کتنے گھنٹے فلائٹ کر چکے ہیں اب تک اٹھارہ ہزار گھنٹے اٹھارہ ہزار گھنٹے تو آپ کی آدھی زندگی تو اس کا مطلب فضا میں گزر گئی ہے جہاں آدھی زندگی سے زیادہ ہی سمجھئے اٹھارہ ہزار گھنٹے جہاں اٹھارہ ہزار گھنٹے اپنی فلائٹ کیجئے میں زیادہ کلکولیٹ کرتا ہوں کہ اٹھارہ ہزار گھنٹے کتنے سالوں میں بنتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ of a pleasant flight ہمانہ پیک فینز پیش کرتے ہیں ایک خواہس بسکٹ Фیک فینز ٹیفن بسکت سازی کا نیا شاہکار قرشی کا گسٹ افل لکوڈ میدے کی گنس، تضابیت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زیادی قرشی کا سوفی کول کف سرپ نزلہ، زکام اور خانسی میں مفید قرشی کا سوفی کول کف سرپ سب سے بہتر سب سے ان کا سب سے آنا ہے آج کنگنٹوں نے کا پول پالا ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا پول پالا ہے آج کل دنٹونک کا پول پالا ہے دنٹونک کا پول پالا ہے سموسے تو کو سوشچو کرنا ہے سموسے تو وہ بھی پسند کرتے ہیں مگر برطنوں کی چکنائی کون نکالے ویم سستے پاؤوٹر بھی تو ہے خود ہی دیکھ لو اتنے ساری چکنائی ہم آپ کی ملاقات اس وقت ایک ایسی خاتون سے کروا رہے ہیں جو کھانا پکانا بھی جانتی ہیں اور کھانے سے متعلق ان کا شعبہ ہے یعنی ہوتل مینجمنٹ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ جو ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پر بہت کام کر چکی ہیں رشیف لاتی ہیں سہر افشاہ بتائیے آپ نے اداکاری بھی ٹیلی ویژن پر کی تو آپ کی اس اداکاری سے آپ کو اس جاب میں کوئی مدد ملی جو آپ موجودہ کر رہی ہیں جی ہاں بہت مدد ملی اس لیے کہ ناپسندیدہ سے ناپسندیدہ شخص کو بھی ڈیل کرنا آ گیا مجھے اچھا جس طرح آپ مجھے ڈیل کر رہی ہیں اس وقت جی ہاں یہی سمجھ لیجئے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مشہور ڈرامی جو ہیں ان کی تعداد تو بہت طویل ہے کچھ چند نام آپ بتائیں گی جو ڈرامی میرے بہت مشہور ہوئے تھے ان میں سے آگینیں بندش کھیت کھیت ہریالی الحمرہ وغیرہ وغیرہ اچھا کھیت کھیت ہریالی میں آپ کون تھی ہریالی تھی کھیت ہریالی اچھا ہریالی تھی نا ہاں اس میں آپ ہریالی تھی آج کل کے ٹیلیویجن اور پرانے ٹیلی ویجن میں کیا فرق ہے آج کل کے ٹیلیویجن میں فرق یہ ہے کہ پہلے بلیک ڈ وائٹ تھا آپ کلر ہو گئے میں نے سوال کیا کہ کون registry میں فرق ہے تو آپ نے ڈراموں کے اور پروڈکشن کے میار کی بات کر رہا ہوں آپ یہ بات واضح کھریں میں کیا آپ میار کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو ٹیلیویجن کا پوچھا اچھا اب بتا دیجئے کہ ٹیلی ویژن کا میار پہلے سے کیسا ہے اب پہلے سے تو بہت بہتر ہے کافی ترقی کی ہے ٹیلی ویژن میں تو دیکھ رہی ہیں آج کل آپ ٹیلی ویژن کے ڈرامے جی ہاں بالکل دیکھ رہی ہوں گشرا کے ڈرامے دیکھے آپ نے ابھی جو ختم ہوا دیکھا جی دیکھا کیسا لگا بہت اچھا تھا اس کا اینڈ اچھا تھا برا اچھا تھا اچھا اس میں خواتین کی بڑائی ہے اس لیے ذرا اچھا تھا سارے مردوں کو مسئلت پڑی اچھا تالیاں بھی صرف خواتین نہیں بجائی ہیں حالانکہ اصولاً مردوں کو بھی تالی بجانا چاہیے کہ اینڈ غلط تھا اس کا اس کے اینڈ پر سارے مرد تڑپ رہے ہیں اچھا ہی ساتھ دینا چاہیے مردوں کو مرد مرد چاہتے ہی نہیں ہے کہ عورت اپنے بارے میں کبھی کوئی صحیح فیصلہ کر سکے اس پابل ہو آہا اصل میں اس میں طاقت چاہیے ساہے ہیں نرم و نازک ہتیلیاں ہیں ان کی آواز تو کم ہوگی ہتاوڑوں کی طرح تھوڑی ہوگی وسیم آپ کے ہاتھ کو ہتاوڑا کائے انہوں نے خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ملک کے ایک نامور ہستی موجود ہیں ایک مہمان موجود ہیں دراصل ان کو آخر میں بلانے کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو پروگرام کے شروع میں بلا لیا جاتا تو وہ پروگرام اتنا کٹ جاتا کہ پانچ یا چھے منٹ صرف آپ دیکھ پاتے خواتین و حضرات استقبال کیجئے تشریف لاتے ہیں انور مقصود ہمارے پاس اس پروگرام کے میں بہت سارے خطوط آئے جس میں خواہش ظاہر کی گئی کہ آپ سے ملاقات کروائی جائے اور ایک مشورہ بھی دیا جو لوگوں نے دیا جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ انور مقصود صاحب سے کہیں کہ اپنے بال کالے کروالیں بات یہ ہے کہ سفید بالوں میں میرا زیادہ فائدہ ہے بہت سے لوگ بزرگ سمجھ کے قریب بیٹھ جاتے ہیں مطلب ہے سٹارٹ لے لیا ہے آپ نے نہیں نہیں بات یہ ہے میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ پائلٹ سے باتیں کر رہے تھے جی تو مجھے دو باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی جی یہ پہلی تو یہ کہ پائلٹ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مرد سے اتنی دیر بعد کی اور دوسری یہ جی کہ ہمارا ٹیلی ویژن بہت موڈرن ہو گیا ہے مجھے افسوس ہوا جب اس نے کہا کہ ہمارے سیدھی طرف ننگا پروت تو ہمارے ٹیلی ویژن پر ننگا تو جانا پتہ تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ نہیں نہیں آپ چلے یہ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے نہیں میں سن رہا تھا مجھے دکھایا اچھا یہ بتائیے سیاست سے کوئی دلچسپی ہے آپ کو سیاست سے تو نہیں ہے جمہوریت سے ہے اور اسی جمہوریت کی وجہ سے آپ کے پروگرام کا نام یسر نوسر رکھا گیا ہے ورنہ بغیر جمہوریت کی اس کا نام صرف یسر ہوتا آپ کرکٹ کھیلتے رہے ایک زمانے میں پھر آپ کرکٹ کی ٹیم میں کیوں نہیں آئے میں جی زمانے میں کرکٹ کھیلتا تھا اس زمانے میں ٹیم میں صرف ان لوگوں کو لیا جاتا تھا جن کو کرکٹ آتی ہے یہ اشارہ آپ کا کس کی طرف ہے خیر وسیم اکرم جو بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا مشکل ہوگا کہ ہماری ٹیم میں اس پر کون اچھا کھاڑی ہے عمران وسیم اکرم رمیز سب برابر پاکٹے چکے ہیں یادہ میں تو ان کا مدہ ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں بہت اندہ گین ٹھیکتے ہیں اچھا وسیم تو فاسٹ بولر ہے فاسٹ بولر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مہین تیز گین کرتے ہیں جی تو ہمارے یاد تیز گین کرنے والے نوجوانی میں تیز گین کرتے ہیں جوان ہو کے صرف تیز رہ جاتے ہیں صرف فاسٹ اب تین دن بعد میں ہس ہوں گا کہ آپ نے کہا کیا ہے تو آپ کے فقرے میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے یہ کچھ کہہ دیتے ہیں مجھ سے میں یوں گزر جاتا ہوں آگے جا کے رکھتا ہوں پھر مڑ کے کہتا ہوں کیا کہا تھا آپ نے مجھ سے یہ باریکی اور ذہنت کی بات ہے بات یہ ہے مہین کہ ہمارے یہاں کا پرابلم یہی ہے کہ اگر پہلے بھی کہ چکا ہوں میں یہ جگہ کہ مذاق سر سے گزر جائے تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں ہم لوگ اور قیامت سر سے گزر جائے تو مذاق کرتے رہتے ہیں صحیح بات ایک تو جو آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں مجھے ایک پروگرام پہ اعتراض ہے آپ کی جی تو انہیں بھی باتیں کرنا چاہیے بیچ میں جیسے کہ مہمان خصوصی جو بیٹھے ہوئے ایسا لگا ہے کہ ڈاک کا ٹکٹ لگائے بیٹھے آپ نے ان کی گفتگو سونی تھی جو انہوں نے لفافے کے بارے میں شروع میں کی تھی اچھا آپ کو ڈاک کا کیا تجربہ ہے میں کراچی میں رہتا ہوں ڈاک کا تو نہیں ہے ڈاکو کا ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ کے فیملی میں ماشاءاللہ سب بڑے قابل لوگ ہیں محترمہ زہرہ نگاہ محترمہ سارا نقوی فاطمہ سریعہ بجیہ آپ آپ کے بڑے بھائی اور کوئی آپ کی فیملی میں ہے جو فنکار ہو یہ فنکار نہیں ہے یہ چاروں بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں فنکار صرف میں فنکار صرف میں ہوں آپ کا مطلب یہ ہے کہ فنکار اچھے لوگ نہیں ہوتے نہیں نہیں خدا نہ خواستہ میری مراد یہ نہیں تھی بلکہ میں تو آپ کے والد کوئی کوٹ کروں گا وہ نے مجھ سے کہا تھا کہ انور بھائی اگر موین آج فنکار نہ ہوتا تو ایک عزتدار آدمی ہوتا بسے تو میں کل بات کروں گا اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات دو بڑے ٹیلنٹڈ فنکاروں سے کروا رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں بلال اور ارجمن موسیقی موسیقی دل میرا لے کہ تُو نے مجھے کر دیا ہے دیوانا دل میرا لے کہ تُو نے مجھے کر دیا ہے دیوانا وہ ہی ہے وہ ہی ہے کس کو میں نے دیکھا تھا خوابوں میں میں نے سوچا تو وہ ہی ہے کوئی مجھے روکے کوئی مجھے ٹوکے دل میرا چلا گیا وہ آج نہیں آئے تھا یہ مجھ کو پتا ہے کوئی اس لے گیا وہ دل میرا لے کہ تُو نے مجھے کر دیا ہے دیوانا دل میرا لے کہ تُو نے مجھے کر دیا ہے دیوانا دل میرا لے کہ تُو کون ہے کون ہے تیرا نام ہے کیا نام کیا تُو کدھر ہے تِوز پوڑوں کہا دل تیرے پیچھ پیچھ جا تیرے پیچھ پیچھ میں میں کہا جاؤں مجھ کو بتا تو کون ہے تیرا نام کیا تو کزر ہے تجھ کو دوں کہا دل تیرے پیچھ پیچھ جاؤں تیرے پیچھ پیچھ میں کہا جاؤں مجھ کو بتا دل میرا لے کہ تُو نے مجھ کر دیا ہے دیوانا دل میرا لے کہ تُو نے مجھ کر دیا ہے دیوانا وہ دیرے پیچھے جس کو میں نے دیکھا تھا وہ میں نے سوچا تو وہ بھی ہے دل میرا لے کہ تُو نے مجھ کر دیا ہے دیوانا خواتین و حضرات ہم آپ کی ملاقات یسر نو سر کے سکٹ کے لئے کروا رہے ہیں تشریف لاتی ہیں آفرین اور جمشید انساری آفرین آفرین مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کچھ ڈاک وغیر آئی سیڈ ڈاک سیڈ ڈاک تو بہت تھوڑی سی ہے لیکن آج یہاں پورا محکمہ آیا ہوا ہے پورا محکمہ آفرین آریو محکمہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پورا محکمہ آج تک کوسٹ آفیس میں نہیں آیا تو اسٹیج پر کیسے آ جائے گا آرہ سر بات تو ایک ہی ہے پوست تو دونوں ہوتے ہیں آگا سلمہ کی طرح بہت بولنے لگی ہو آگا سلمہ سر لیکن آگا سلمہ یہاں کہاں سے آگئی مائی گاڈ میں کہاں چلا جاؤں سامنے بیٹھیں وہ بیٹھیں وہ بیٹھیں نظر آئیں آگا سلمہ نہیں ان کی پیروڈی ہیں آئی سی تو وہ ان کی پیروڈی ہے آئی سر آئی سر آپ نے پچھلی ٹیوی سیریل دیکھے تھی نا پچھلی سیریل اچھا وہ امہ بس آئی سیریل اچھا وہ امہ بس نہیں امہ بس آپ نے وہ مسرد تو آخر دن تک یہی کہتے رہی امہ بس امہ بس بس آپی جب پیروڈی کا یہ حال ہے تو اصل کا کیا حال ہوگا آسول یہاں انکم ٹاکس والوں کو نظر نہیں آتی تو پھر یہاں کہاں سے آ جائے گی وانڈرفول بیوٹیفول قویسچن آئی اپریشیٹ ریلی اپریشیٹ آفرین میں ایک بات بتاؤں یہ اپنے اپنے اپروچ کی بات ہے اپروچ کی؟ تو سر پھر اپروچ تو وسیم اکرم کی بھی نا وسیم اکرم کی وہ کس طرح سر دیکھیں نا بیٹس من کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ہاں یہ بات تو تم نے بلکل صحیح کہی اور وہ بھی ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ہے نا بس یہ گیم مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے آفرین سر دیکھو آفرین اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلاری کھیلتا ہے ایک اور اس کی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں گیارہ بھگوڑے کہیں کہ خیر سر آپ کچھ بھی کہیں خط بھی انہی کے پاس آتے ہیں خط ونڈرفول ارے خط پر مجھے ایک خط یاد آگیا یہ کسی نائلہ کا خط ہے جو وسیم اکرم کے نام لکھا گیا ہے اور غلطی سے میرے ہاتھ میں آگیا ہے سر کیا لکھا ہے بری بات ہے کسی کا خط کھولنا یا پہنا بہت ہی بری بات ہے انڈسٹائنڈ؟ یا سر ایسے آفرین اس میں دکھا ہے وسیم جی آخر ہم یوں کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے